نے اپنا انتخاب کا آخری جلچہ گڑی شووں میں ملکت کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں قیدی عوام سے محبت کرنے والوں محترمہ شہید بینظیر بھٹو سے پیار کرنے والوں اور ملاول بھٹو کی لیڈرشپ کو محبت اور پیار کرنے والوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہور شہر پاکستان پیپلز پارٹی کا شہر ہے اور آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ دو پارٹیوں کے مابین ہے جو ہمارے کچھ میڈیا کے دوست کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ دو جمارتوں کے مابین ہے نور اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے آج میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ دیکھو گھڑی شہو کے پیپلز پارٹی کے جلسے کو کہ مقابلہ کس کے درمیان ہے مقابلہ دوستہ مقابلہ دوستہ مقابلہ دوستہ آپ نے حکومت کے بلبوتے بر اپنے اشتہارات کے بلبوتے بر بیوروکرسی کی سپورٹ سے اور دوسری جماعت نے ایک ارب پتی امیدوار کے سہارے پہ وہ الیکشن میں آئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے امیدواروں کو کارکنوں کے بلبوتے میں میدان میں لائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلو کی محبت کے لیے میدان میں لائی ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے میدان میں آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ لاہور شہر جو پیپلز پارٹی کا قلعہ ہوا کرتا تھا یہ فیصلہ کیا ہے بلاول پٹو صاحب نے کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھام لیا ہے لوگوں سنو چیئرمین بلاول نے پیپلز پارٹی کا پرچم تھام لیا ہے اور جو سپیس پی ٹی آئی کمیلی تھی ہمارے جمہوریت کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے سسٹم کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے نور لیڈ کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے نہیں سسٹم کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے جو سپیس پی ٹی آئی کمیلی تھی آج چیئرمین بلاول پٹو صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کسی کو سپیس نہیں دے گی اور اس حکومت کا مقابلہ کرے گی اور ہم آپ کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں آپ کسانوں کو تباہ کر دیا آپ نے آپ نے ان کے موکہ نوالا چین لیا آپ نے ان کو برباد کر دیا اور کاشتار کے پاس اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے کھاد رہی ہے اس کے پاس بیج نہیں ہے اس کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ان کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کاشتار کو دیہاتی علاقوں کے رہنے والوں کو جو ساٹھ سے ستر فیصدی ہے آپ نے ان کو برباد کر دیا ہے اور کان کھل کے سلو نون لی کے حقموں کہ آپ کو دیہاتوں سے کاشتکاروں سے کوئی وارڈری بھی لے گا اور لوکل پارٹیز کے الیکشن میں صفایہ کر دے گیا اور آپ نے اور آپ نے تو مزدور کا استحصال کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے جو مزدور کو کارخانوں میں حصہ دار بنایا آپ اور کارخانوں کی مندر بار کرنا چاہتے ہیں آپ مزدور کی روزی شیرنا چاہتے ہیں آپ نے ٹریڈرز کو کارو باری طبقے کو برباد کرنا شروع کر دیا آپ نے ٹریڈرز کا اتجاج دیکھا ٹریڈرز نے اتجاج کیا آپ کی حکومت کے خلاف پہلی دفعہ ٹریڈرز نے اتجاج کیا کہ آپ ٹریڈرز کا کارو باری طبقے کی بھی روزی چھیدنا چاہتے ہیں ٹریڈرز نے اتجاج کیا آپ نے آپ آپ نے دون لیگ کے حق بہن دون لیگ کے حق بہن سنو سنو آواز سنو آواز پیپل پارٹی کے پیپل پارٹی کے کارکنوں کی آواز سنو جو کہے رہے گونواز 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 اور اب یہ آواز اب یہ آواز آپ کان کھول کے رکھیں تو پاکستان کے کونے کونے میں یہ آواز آ رہی ہے جو آج پاکستان بیبلز پارٹی کی آواز ہے یہ ملک کے کونے کونے میں آ رہی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ دیکھو یہاں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس علاقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں آپ نے کانڈیڈیٹ پورٹ کیے ہوئے ہیں ریلیا نکال رہے ہیں آپ کے وزیر کمپیننے کر رہے ہیں آپ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں انتظامیہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے بلبوتے میں آپ نے اس کے بلبوتے میں آپ نے جو یہاں ریلوے کی کالونیز ہیں ریلوے کی کالونیز میں ریلوے کے ملازمین بستے ہیں غریب لوگ بستے ہیں کارکن بستے ہیں ان پہ آپ نے پان پرسنٹ ٹیکس لگا دیا ہے شیف گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو اور میں اور میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہ جلسہ ہے یہ آپ سمجھئے کہ پاکستان فیبلز پارٹی کے جو لوگ چلے ہیں لاہور کے اس حلقے سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور جو لاہور سے لوگ آئے ہیں اور جو ہر اچھا رہے ہیں ان کو کسی کو نہر پہ رکھا ہوا ہے کسی کو گھڑی شوچون پہ رکھا ہوا ہے آپ نے رکھات سے کھڑی کی ہوئی ہے اتنے ہی لوگ اتنے ہی لوگ کن واز کو 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 دور 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 موسیقا 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 موسیقی 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 کہ ان سے ان کو کون ارا سکتا ہے نور لیگ کو کون ارا سکتا ہے ان کو دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ظالموں نے قید عوام جنفکارلی فٹو کو شہید کر دیا اور ان کی معصوم بیٹی کو پابندے سلاسل کر دیا اور کئی سال تک بس اب یہ گئے پاک گئے دھوڑ گئے آپ نے بھگا دیا آپ نے آپ نے ان کو بھگا دیا اور آپ میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے یہ خان صاحب اور اس کی پارٹی اس کی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے انہوں نے بہترمہ گو بہترمہ شہید بن نظیر بھٹو صاحبہ کو پابندے سلاسل کیا اور پھر وہ معصوم لڑکی وہ بھٹو کی بیٹی وہ ہماری لیڈر وہ آپ کی بہن جب وہ آئی انیس سو اٹھاسی میں تو ان کو پورے پاکستان سے اس نے بھگا دیا اور اس کو شکست فائد دی بھٹو 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 بیٹے سنو جرہ دوسری مرتبہ انیس سو ترانوے میں پھر مہترمار شہید بینظیر بکٹو صاحبہ نے پھر یہاں پاکستان میں الیکشن لڑا اور ان کو سندھ میں بھی ہرایا ان کو پاکستان میں بھی ہرا کی حکومت قائم کی اور پنجاب پہ بھی حکومت قائم کی انیس سو ترانوے میں اور ان کو بگا دیا اور مہترمہ کی سربرائی میں مہترمہ بینظیر بکٹو شہید کی سربرائی میں مجھے چیم مجھس سے پنجاب بنایا گیا اور اٹھارہ مہبروں کے ساتھ دھائیس سال میں نے حکومت کی اور ان کی مجال نہیں تھی کہ یہ ہمارے نزدیک آ جائیں یہ ہمارے کار دنوں کے نزدیک آ جائیں تو ان کو ان کو ان کو ہرا سکتا ہے ان کو کون ہرا سکتا ہے پیپل پاٹی کا جیالہ ان کو ہرائے گا انشاءاللہ اور آج 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 دیکھیں یہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کہ ہم نوجوانوں کے لیڈر ہیں کبھی بیانواز شریف نوجوانوں کے لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے کبھی شہباز شریف کو نوجوانوں کے لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں لالی پاپ دے کے اور اس میں بھی گڑھ بڑھ کر کے ان کو ان کا لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر عمران خواہ صاحب نوجوانوں کے لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بساؤ لوڈوانوں کہ بلاول بھٹو لوڈوانوں کا لیڈر ہے یہ لوگ لیڈر ہیں بلاول بھٹو قدم بھرو بلاول بھٹو قدم بھرو بلاول بھٹو قدم بھرو آپ کا نوجوان لیڈر وہ پہلا پاکستانی لیڈر ہے جس نے کہا کہ تم لوگ ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہو نون لیگ والوں خان صاحب آپ ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں میں بلاول بھٹو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں دہشت گرد یہ ملک میں علم کے دشمن ہیں یہ ہماری ترقی کے دشمن ہیں یہ ہماری پیٹیوں کی ترقی کے دشمن ہیں آپ ان سے جنگ کریں گے اور اس وقت تک جنگ کریں گے جس وقت تک ایک ایک کو پاکستان سے بگانہ دیں تو اس وقت دیکھیں یہ لوگ اب تو پورے ملک نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے صفحہ سالار راہی شریف صاحب کی سربرائی میں دہشت گردوں کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے لیکن اس کی ابتدا کس نے کی ہے اس کی ابتدا آپ کے چیرمین بلاول پکٹو صاحب نے کی ہے اور یہ سب لوگ اس کی تقلید کر رہے ہیں میں یہاں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پکٹو صاحب کے چانے والوں محترمہ بن نظیر پکٹو کے ساتھیوں آج چیرمین بلاول پکٹو نے پارٹی کا پرچم اٹھایا ہے ہاں اٹھو اور اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو چیرمین بلاول پکٹو کا ساتھی بناو اس کا اس کے ساتھ دو اپنے بچوں کو اس کا ساتھی بناو اور میں نے منظور عبر پکٹو نے میں نے اپنے بچوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور چیرمین بلاول پکٹو کے ساتھی بنا کے چلا دیا ہے ان کو میں نے چلا دیا ہے آؤ آؤ وہ لوگ جو پکٹو صاحب کے ساتھ رہے ہیں جو محترمہ کے ساتھ رہے ہیں آئے تھوڑے بڑے ہو گئے وہ جیانے تھوڑے بڑے ہو گئے تو بھئی آپ کے نوجوان بچے جو ہیں آج ان کو بلاول پکٹو کا ساتھی بنانا ہے اور ان کو بلاول پکٹو صاحب کے عمرہ اور آخر میں آخر میں میں یہ کہتا ہوں کہ آؤ نون لیگ والو آؤ پی ٹی آئی والو آؤ اپنے کانڈیڈیٹوں کو لاؤو ہمارے کانڈیڈیٹوں کا مقابلہ کریں آؤ ایک بزر سے مذاکرہ مقرر کریں آؤ ایک سیشن مقرر کریں اور اس پر تمہارے کانڈیڈیٹوں بھی بات کریں ہمارا برسن نامر بھی بات کریں نون لیگ والے بھی بات کریں آؤ مقابلہ کرو اگر تمہارے کینڈیڈیٹ ہمارے کینڈیڈیٹوں کے پاس سکھ بھی ہو جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے لیکن ہمارے کینڈیڈیٹ پہترین کینڈیڈیٹ ہیں جن کا کوئی بہت زدی ہو سکتا جن بیڈر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے خوبصورت گفتگو کرنے والے ہیں آؤ آؤ لاؤر کے لوگوں ہمارے کینڈیڈیٹوں کو کسی پہوادے پہ دولو کسی سوچ کے ساتھ ان کو تولو اور پھر جب تمہیں ثابت ہو جائے کہ یہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے تو ان کا ساتھ دو ہمارے لیڈروں کا مقابلہ کر لو کہہ دے ہو مطلب کارلی پھٹوں کے مقابلے میں لاؤ کون لیڈر ہے تمہارا محترمہ بینزید پھٹوں کے مقابلے میں لاؤ کون لیڈر ہے تمہارا ان کا مقابلہ کرنے والا نہ لیڈرشپ کا مقابلہ کر سکتے ہو نہ کینڈیڈیٹوں کا مقابلہ کر سکتے ہو نہ پیپلز بھارڈی کے پروگرام کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کس چیز کا مقابلہ کروگے نہ ہمارے فرکروں کا مقابلہ کر سکتے ہو نہ جالوں کا مقابلہ کر سکتے ہو دوستو دوستو میرے ساتھ بات کرو اے ذرا تصویر نیچے کر دو تصویر نیچے کر دو بیٹے تصویر نیچے کر دو میرے ساتھ بات کرو تیر کے نشان کو تیر کے نشان کو مور لگانی ہے آخر تک میں دیکھنا چاہتا ہوں تیر کے نشان پر مور لگانی ہے تو دونوں ہاتھ کھنے کر کے بتاؤں تیر تے مورا ٹھکا ٹھک تو میں بلاول پھٹو صاحب کے لیے پنجابی کے چاندہشار بلاول پھٹو صاحب کے لیے کہ اوٹھرانجیا اکدھرانجیا غازیہ شیر بردا اٹھ رانجیا غازیا شیر بردا اے تختہ زارا جاگیر تیری اٹھ پہ جائے نا کھیڑے آنوں اے جنے لگنے بہنے اٹھ پہ جائے نا کھیڑے آنوں راہ تک دی ہے راہ تک دی ہے فتح دی ہیر تیری تے اکھیا ویچ تصویر تیری تے پیرا ویچ زندیر تیری تے کھیڑے اے ویچ کھیڑے پہ گئے آج بھی رانجیا ہیر تیری ہے تے پیرا ویچ کھیڑے آنوں